موسیقی کی طرف سے آن لائن کلاسز کے خجرہ کو مسترد کرنے کا اعلان تفصیل خبروں میں بلوچستان میں مختلف حاصلات و واقعات میں کئی افراد حلاق اور زخمی ہوئے ہیں یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کے سرخیاں آئیے نیوز بریٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی 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 جمعہ کی رات قابض پاکستانی فورسز نے کوئٹا میں نیو کہان کے علاقے میں چھاپا مار کر دو بھائیوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق قابض فورسز نے چھاپے کے دوران اسکول ٹیچر شیردل مری اور اس کے بھائی نادر خان مری کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے دوران جہریت پاکستانی فورسز نے دونوں بھائیوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے بلوچ سٹوڈنٹس ارگنائزیشن آزاد کے مرکزی وائس چیئر پرسن مروارد بلوچ نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے یکم جون کو آن لائن کلاسز کے اجرا کو طالب علموں کے ساتھ نائنصافی اور ظلم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے بڑے شہروں میں ریاستی اداروں کے احکامات کے پیش نظر انٹرنیٹ سروسز کو ماطل رکھا گیا ہے جن میں قلات، آوران، تربت، پنجگور، سوراب، کولو اور دیگر ازلا شامل ہیں جبکہ دیگر اکثر اور بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز اور بجلی کی سہولیات شروع سے ہی فراہم نہیں کی گئی ہیں لہٰذا ان سنگین صورتحال میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا آن لائن کلاسز کا فیصلہ ایک ناکام تعلیمی منصوبہ اور طلبہ کے تعلیمی کریئر میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے تو دوسری طرف بلوچستان کے طالب علم فورسز کی کاروائیوں اور معورہ عدالت گرفتاری سے خوف کا شکار ہیں بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی وائس چیئر پرسن ڈاکٹر سبیحہ بلوچ نے کہا ہے کہ محض رسم پوری کرنے کے لیے آن لائن کلاسز کا اجراہ ہزاروں طلبہ کے ساتھ مزاق ہے کیونکہ بلوچستان اور قبائلی علاقوں کے بہت سارے علاقے انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں ایسے میں ایچ ای سی کلاسز کی آغاز سے پہلے بلوچستان کی زمینی حقائق کا جائزہ لیں دوسری طرف طلبہ تنظیموں پشتنخواہ ایس او بی ایس او پشتن ایس ایف بی ایس او پجار ایس ایس ایف اور بی سیک نے ایچ ای سی کی جانب سے آن لائن کلاسز کے اجراہ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے دیگر امور زندگی کی طرح تعلیمی لوگ ڈاؤن بھی اگرچہ ایک لازمی عمر ہے مگر حکومت اور تعلیمی ادارے اس کے نتیجے میں طلبہ کو درپیش مسائل کو زیر غور لاکر مستقبل کا لائے عمل تیہ کریں ان سنگین حالات سے نمٹنے کے لیے دنیا کی تمام تر ریاستیں کوئی ٹھوس واضح اور محصر طریقہ کار مرتب کرنے میں ناکام ہی نظر آ رہی ہے اور ایک ایسا ملک جہاں ایک چوتہ ہی لوگ انٹرنیٹ تک پہنچ رکھتے ہیں وہاں مغرب کی طرز پر پالیسیاں مرتب کرنا خطرناک نتائج دے سکتی ہیں مستنگ میں ایگل فورسز کی طرف سے دکانداروں پر بہیمانت تشدد کرنے کے دوران مستنگ پریس کلپ کے صدر اور اے آر وائی نیوز کے رپورٹر فیض دورانی پر بھی تشدد کر کے اسے جیل میں بند کیا گیا ہے دوران قید فیض دورانی کے کپڑے پھار دیے گئے ہیں پسنی مکران کوسٹل ہائی وے پر پسنی زیرو پوائنٹ کے قریب اے چار کے نامی کمپنی کا مزدور روڈ رولر کے نیچے آ کر ہلاک ہوا ہے کوئٹہ کے علاقے ہنہ اڑک میں تیز رفتاری کے باعث گاڑی الٹنے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہب انڈسٹریل ایریا میں نیجی سٹیل مل میں کام کے دوران گرم سریعہ لگنے سے ایک مزدور ہلاک ہوا اس دن محمد میں مچھلی پل کے قریب گنے کی دکان پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے تین افراد زخمی ہوئے ڈیرال ایار کے نواحی گاؤں محمد کریم سمالانی میں زمین کے تنازے پر دو گروہ میں تصادم کے نتیجے میں دس افراد زخمی ہو گئے ہیں ڈیرال ایار ہی میں ٹریکٹر موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی ہے جس سے موٹر سائیکل پر سوار دو افراد زخمی ہو گئے یوب میں کوئٹا نیشنل ہائیوے پر جلو پم کے قریب ایک شخص کی لاش برامت ہوئی ہے یوب کے علاقے توریان کے قریب گاڑی اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہوا چاغی میں لیویس فورس کی کاروائی میں اغوا برائی تاوان کے دو ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں یوب ہی میں شدید بارش اور یالباری سے ایک دس سالہ بچہ سمیت درجن و مال موشی ہلاک ہوئے ہیں پنجگور کے علاقے سردوں میں نامعلوم مسئلہ افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا ہے ہب میں گڑانی کسٹمز کی چیک پوسٹ پر ایک کاروائی میں ایک ٹرالر سے ترانوے کلو ہشیش برامت کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بلوچستان میں محکمہ صحت بلوچستان کے نئے جاری کردہ اعداد شمار کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس کے چار سو ستاون کیے گئے ٹیسٹ میں سے ایک سو سنتالیس افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد بلوچستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو ہزار چار سو ستاون ہو گئی ہے بلوچستان میں اب تک کرونا کے تین سو تراسی مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ اکتیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں بلوچستان میں ٹی بی کنٹرول پروگرام کے پروینشل منیجر ڈاکٹر احمد ولی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں جس کے بعد ٹی بی کنٹرول پروگرام کے کرونا وائرس کے شکار ہونے والے ملازمین کی تعداد آٹھ ہو گئی بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن جمعیتوں کی جانب سے جمع کرائے گئے ریکوزیشن اجلاس بیس مائی کو طلب کیا گیا ہے جس کے تحت بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بیس مائی دن بارہ بجے طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی حوالے سے بحث ہوگی بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما ملک عبدالولی کاکڑ نے بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہاں ہے کہ حکومت فوری طور پر اس وبا سے غریب عوام کو محفوظ بنانے کے لیے رمضان المبارک اور عید کے موقع پر کرفیو لگائے بلکہ اس حوالے سے علماء اکرام عوام میں پائی جانے والی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں یوم علی کے جلوسوں پر حکومت کی طرف سے مکمل طور پر آئید پابندی کی پاس داری نہ کرنے اور دفعہ 144 کی خلاف فرضی پر بروری پولیس تھانہ نے بلوچستان شیعہ کانفرنس کے عہدداروں سمیت 750 نامعلوم افراد کے خلاف نامعلوم افراد کی شناخت سی سی ٹی وی کیمرہ کی ذریعے کی جائے گی بلوچستان میں متحدہ اپوزیشن جماعیتوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ حکومت سسٹم چلانے کے قابل نہیں ہے وفاقی حکومت نیف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کرنا اور اٹھاروی ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتی ہے جسے مسترد کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر اٹھاروی ترمیم میں کچھ چھڑکانی کی گئی تو ہم نئے آئین کا مطالبہ کریں گے متحدہ اپوزیشن نے اعلان کیا کہ جاوید جبار کی بطور صوبائی ممبر انفسی تقرری کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ سے سنیے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 49000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ علاق اپراد کی کل تعداد 847 ہے کرونا وائرس کے پاکستان میں 27548 مریض اب بھی اسپطالوں میں زیرے علاج ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 14201 جبکہ علاقتیں 245 ہو گئی ہیں دوسری طرف سندھ میں اب تک کرونا وائرس کے 15590 مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 268 مریض کرونا کے باعث جان کی بازی آر چکے ہیں کرونا وائرس سے متاثرہ ایک مریض کی علاقت کے بعد ایک درجن سے زائد اپراد نے کراچی کے جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے آئیسولیشن وارڈ میں گس کر توڑ پوڑ کی اشتیال انگیزی اس وقت ہوئی جب اسپطال انتظامیہ نے مریض کے اہلے کانہ کو لاش دینے سے انکار کر دیا پاکستان افغانستان بارڈر کو ترکم کے مقام پر پیدل آمد و ربط کے لیے کول دیا گیا ہے کیبر انتظامیہ کے مطابق ترکم کو پیدل آمد و ربط کے لیے کولنے سے افغانستان میں پسے ہوئے پاکستانی واپس آ سکیں گے اور افغان شہری بھی جا سکیں گے کراچی کے علاقے کورنگی میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اگوا برائے تعوان کے واردات میں ملوث ایک سب انسپیکٹر کو اس کے ساتھی سمیت گریپتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق گریپتار ملزمان نے موٹر سائیکل میکینک کو کوکرا پار کے علاقے سے اگوا کر کے دو دن تک تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اہلے کانا سے تعوان لے کر مگوئی کو چھوڑا تھا سابق چیئرمن سینٹ پاکستان میاں رضا ربانی نے کہا ہے کہ انیس سو تیہتر کے آئین کو کم کر کے باسٹ کے آئین جیسا بنایا جارہا ہے رضا ربانی کا کہنا تھا کہ انیس سو باسٹ کے آئین میں کابینہ غیر منتقب ممبران پر مشتمل تھی اور قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے کی جاتی تھی انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے دانستہ تین آرڈیننس پارلمنٹ کے سامنے پیش نہیں کیے حکومت کی جانت سے آئین کی مسلسل قلاف ورزی قابل مضمت ہے امریکہ کے نمائندہ قصوصی برائے اپگان آمن عمل ظلم قلیلزاد نے کہا ہے کہ اپگانستان میں آلیہ عملوں نے آمن عمل سے متعلق سوالات کڑے کر دیئے ہیں لیکن چیلنجز کے باوجود ہم بہت محنت سے کام کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آمن کا راستہ سیدھا نہیں اور اس کی راہ میں اور اس کی راہ میں کئی چیلنجز اور مشکلات آئل ہیں بارتی ریاست اتر پردیش میں ایک ٹرک آجسے میں چوبیس مزدور علاق اور بائیس زکمی ہو گئے تمام مزدور اپنے علاقے میں واپس جا رہے تھے زکمیوں میں سے پندرہ کی آلت تشویشناک ہے بارت میں لوکڈاؤن کے باعث ڈائی ماہ تک سینما آلز کی بندش کی وجہ سے فلموں کو آن لین ریلیز کرنے کا پیسلہ کیا گیا ہے جس پر سینما مالکان نے برمی کا اظہار کیا ہے قبر رسا ادارہ سینما گروں کو بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے بارت کی شوبیس انڈسٹری کو عربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے بارت اور نیپال کے سردی علاقے لیپولک میں بارت کی جانب سے سڑک کی تحمیر کے قلاب نیپال کے عوام نے بارتی سفارت کانے کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا ہے اس دوران پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے کئی مظاہرین کو عراست میں بھی لیا ہے مظاہرین نے نیپال اور بارت کے وزراء آزم کے پتلون کو نظر آتش کیا دوسری طرف چین نے کہا ہے کہ وہ سردی تنازع کو طول دینے کے بجائے افام و تفہیم سے معاملات الکرنا چاہتے ہیں جرمنی کے وفاقی پارلمان نے جمعیرات چودہ مئی کو ایک قانون پاس کیا ہے جس کے تحت جرمنی میں یورپی یونین یا کسی بھی ملک کا پرچم جلانا ایک قابل تیزیر جرم قرار دے دیا گیا ہے نئے قانون کے مطابق قلاف ورزی کرنے والے کو تین برس تک جیل کی سزا ہو سکتی ہے تاہم ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ شہریوں کے آزادی ازار پر قدگن ہے امنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ گرب اوردن کے بعض علاقوں کو مقبوضہ حراقوں میں ضم کرنے والے اسرائیلی منصوبے کی امریکی امایت کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے انسانی حقوق کے قلاف ورزی کو جاری رکھنے کے لیے اسرائیل کو گرین سگنل دے دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی منصوبے کی امریکی امایت سے بکوبی اس بات کی نشاندی ہوتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اپنی چینی امنصوب شی جین پنگ سے بات نہیں کرنا چاہتے صدر ٹرمپ کا چین کے ساتھ تعلقات میں ممکنہ کمی لانے کا اندیہ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے تناظر میں چین کے ساتھ تعلقات کم کر سکتے ہیں دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثر اپراد کی تعداد 46 لاک 83 500 ہو گئی ہے جبکہ اس سے علاقتیں 3 لاک 10 900 تک پہنچ گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بر میں 25 لاک 66 117 مریض 20 پیالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے 44 96 کی آلت تشویش ناک ہے جبکہ 17 لاک 79 38 مریض سے اتیاب ہوئے ہیں امریکہ تحل کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک 89 آزار سے زائد اپراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 15 لاک تک پہنچ گئی ہے بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد اپتے کو چین سے زیادہ ہو گئی ہے اس وقت بھارت میں کرونا وائرس میں مبتلا 85 761 کیسز کی تزدیق ہو چکی ہے جبکہ علاقتوں کی تعداد 2674 ہے 8 مہی سے بھارت میں ار روز 3600 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں آپریشن وارپ سپیٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس نئے آپریشن کا مقصد ویکسین پر کام اس کی تیاری اور کرونا وائرس کے مسدقہ ویکسین کے طور پر پروکت کو جلد سے جلد ممکن بنانا ہے عالمی ادارہ صحت نے سائنسی مادلنگ کے مدد سے پیشنگوئی کی ہے کہ برہ آزم افریقہ میں کرونا وائرس ڈیڈ لاک اموات کا باعث بن سکتا ہے رپورٹ کے مطابق یوروپ اور امریکہ کے مقابلے میں اپریقہ میں انفیکشن ریٹ کم رہے گا جبکہ بیماری کی شدت اور شرائع اموات بھی دنیا کے دیگر حصوں سے کم رہنے کا امکان ہے یہ تے خلیل وار اللہ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اخت ہوتا ہے اپنے میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہے